حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے یعنی کلمہ توحید ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا سبب ہے اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اور جب کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ فرمابردار ہوا اور بہت فرمابردار ہوا حضرت سمرہ بن جندم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے کلام میں سے سب سے بہتر کلام چار ہیں اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام چار ہیں نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمدللہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اکبر ان میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے حضرت محاجر بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اقل مند و دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا یعنی میرا دستور یہ نہیں ہے کہ علم و فاضل اور اقل مند و دانشخص جو بات بھی کہے اس کو قبول کرلوں بلکہ میں اس کے قصد و ارادے کو اور اس کی محبت اور نیت کو قبول کرتا ہوں یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ کس قصد و ارادے اور کس نیت کے ساتھ کہی ہے پس اگر اس کی نیت و محبت میری اطاعت و فرمابرداری کے لیے ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد اور سنہ اور اس کے حلم و وقار کے مرادف قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کوئی بات نہ کہے